دوستو نوشکال پچھلے بلوگ میں ہم نے وسائی روڈ سے چپنون تک کی آترک کا بلوگ بنائے تھا اور کونکر ریلوے کا بشتری تدین کیا تھا کیسے کونکر ریلوے کا نرمان کیا تھا اور کنوں نے ان کو فائننس کیا تھا فنڈنگ کس نے کری تھی اور دوسری بات کی یہ پرپوریشن کا روپ دیکھ کر اس کا فنڈنگ کا آرنجمنٹ کیا گیا تھا کونکر ریلو اس کے بعد جب سے اسٹیت پہ اس نے بہت ہی بڑھیا کام کیے اور اب یہ بھارت کے ایک تھیر تیمان کی اپنا نام استھابید کر چکا ہے کونکر ریلوے کارپوریشن لیمٹیٹ کو اور بھارت سرکار نے اور اسٹیت گورنمنٹ نے الگ الگ کام سوپ دیئے اس میں سے سب سے بڑا کام جو بھی چل رہا ہوا ہے اردنپور شریڈنگر بارامولا بارامولا ریل لنک پروجیکٹ کو اسائن کیا گیا اس کام کو اور اس میں ٹرنل بھی بنائی جائیں گی اور اس پول کو بنایا جائے گا اس کے ساتھ کونکر ریلوے کو ایک میجر رول بھی کرنے کو چیناؤں نے دیکھ پہ جو پول بنے گا وہ بھی یہی بنائی گا کونکر ریلوے جس کے اندر ہم یاترہ کریں کوئی کیرل گورنمنٹ نے اور بھار سرکار نے اس کو ایک ڈی پی آر بنانے کو کہا ہے ڈی ٹی پی آر بنانے کو کہا ہے جس کے قرآن کی اس وائی نر سے کوجی کوڈ کے اندر ایک ٹرنل بنانے کا اس کو کام کا جمعہ سنپا جائے گا کونکر ریلوے نے بہت اچھا اچھے کام کیا ہے جس میں چیناؤں کا بریج بنانا ان کا ایک بہت کیرتی مانستہ پیٹ کیا ہے انہوں نے کونکر ریلوے کارپوریشن کے آر سی ایل نے روحہ سے بھیر تک کی ریل ٹریک کو ڈبلنگ کرنے کا بھی کیرتی مانستہ پیٹ کیا ہے اور متشے گندہ ٹرین 2619 جو پہلی ٹرین تھی اسے روٹ کے اندر چلنے والی جس نے 30 اگسٹ 2022 کو اس نے اپنی پہلی یاتھرہ کری تھی ڈبلنگ کی کونکر ریلوے نے اپنے الیکٹریفیکشن کا کمپلیٹ کام کر لیا گیا اور 741 کلومیٹر کا روٹ اس نے پورا کر کے 100% الیکٹریفیکشن کا اچھی منٹ کر لیا ہے کونکر ریلوے کا فاؤنڈیشن سٹون الیکٹریفیکشن کا 741 کلومیٹرے کے لیے نومبر 2015 کو سٹارٹ ہوا تھا جو اب پورا ہو گیا کونکر ریلوے کارپوریشن نے کہا کہ انہوں نے 741 کلومیٹر کا روٹ روحہ سے جو کی بہراشت میں سے ٹھوکور کارناٹا کا دکہ پورا کر لیا گیا ہے اور فاؤنڈیشن سٹون جو 741 کلومیٹر کا کام کے لیے نومبر 2015 میں دیا گیا تھا وہ کمپلیٹ کوسٹ اور حال میں ہی سی آر ایس انسپیکشن کونکر ریلوے کے لیے ہو گیا ہے اور سکسسفلی اس کو سٹیفائیڈ بھی کر دیا گیا ہے اور سکس فیزز کے اندر اس کو کنڈکٹ کیا گیا تھا مارچ 2020 سے سی آر ایس انسپیکشن ہوا تھا اور لاشٹ سیکشن جو تھا اس کا رتنگری اور تھیبیم کے بیچ میں جو سی آر ایس کا انسپیکشن 24 مارچ 2022 کو ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو اوثرائز کر دیا گیا ہے 28 مارچ 2022 کو الیکٹریفیکشن گاڑی چلانے کے لیے اس کو اوثرائز کر دیا گیا ہے سی آر ایس مہدے نے اس کے اندر بہت بڑے بڑے چیلنج تھے درگم پہاڑیاں تھی پہاڑ تھی ٹینل تھی اور کونکھن ریلوے کے اندر ایٹموسپیر بھی خراب رہتا تھا بکوی برسات بھوز کھلن اور باد آنے والی اور ساتھ کے ساتھ کوویڈ 19 کا پینڈیمک بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ان سبھی بھی بنید موسیقی 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 کی پر لاغت بارہ سو ستیاسی کروڑ روپے تھی اور مارچ دو در بیس سے پورے کونکرڈ ریلوے مارک کا سی ارس افریکشن چھے چورنوں میں سہلتا پور رکھ کیا گیا ہے لارچ جو اس کا نیرکشن رتا ہوئے رتنا گری اور تھیون کے بیچ میں انتیم کھنڈ کا سی ارس نیرکشن سویس مارچ دو جار کو کیا گیا تھا دو ایس کو کیا گیا تھا اور اس کی اوٹھورائیزیشن اور اسی اینکس کونکرڈ ریلوے کے کٹھین علاقے اور کوویڈ انیس ماہواری کے کارڈ اور کچھکوڑ ماہول ہونے کے کارڈ بھی ویدیو تکرین پریوہدنا ایک بہت چھوٹی پوری کام رہی تھی اور اس کے علاوہ کونکرڈ چیتر میں اٹھے دکھ مانسون باڑ کا آنا اور مٹی جھسدہ آنا ٹانل بنانے میں الیکٹریفکیشن کرنے میں کافی زیادہ بادہ بنا رہے تھے اور کئی شام کے ساتھ سوا ساتھ بج رہے ہیں اور ہماری گاڑی کھیڑ کو سکپ کرتی ہوئی آگے چپلون کی طرف اگریسیت ہو رہی ہے اور سی گریب چپلون ڈیسٹیشن آنے والے ہیں اور اس پرکار اب ہماری گاڑی بی بی کا نیٹس جلگر کوچیویلی کو جانے والی ٹین چپلون آگی ہے چپلون ڈیسٹیشن آج کی رتنگری ڈیلیم کا ایک چھوٹا شہر ہے یہ مہاراشٹ کا ویٹی اور وانی جیک کینڈر بھی ہے چپلون بسشتی ندی کے کنارے پریشتیت ہے اور مہاراشٹ کا ایک ایمپورٹنٹ شہر ہے اس پر روٹ پہ چلنے والی سبھی ٹرینوں میں دو ٹائم ٹیول ہیں ایک مانسون ٹیول اور ایک نیمیت سمیہ سائنی جب ٹرین عام طور پر ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی طرفتار سے چلتی ہے اور اب ہماری ٹین آئی ہے رتنگری رتنگری مہاراشٹ کے دکشن پششی بھاگ میں عرق ساگر کے ترد پر ستیت ہے یہ شہر رتنگری شہر حاپوس اور الفانسو آم کے لیے ماتانگری مہاری پر ریل ویڈے گھم کے دو مدروں میں سے یہ کہیے ہاں لی بھی بھانی 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 موسیقی 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 یہی نورت گوہا کا یہی ہے یہاں سے ہیویں کے اندر دو پریٹ فارم ہیں اُتری گوہاں میں ٹینوں کے لیے سب سے مہترون پر آپ ہیویں مانا داتا ہے یہاں پر مانڈووی ندی کے اُتر میں کسی بھی اسے میں دانے کے ایک چھا رکھنے والے لوگوں کو یہ اُترنے کا یہی بندو ہے یہاں پر لوگ اُترتے اور راجزی کی رازدانی پنجیم سے لگبک 8 کلومیٹر دور ہے کارم ہیویں 1992 میں بن کے تیار ہوا تھا اور کونکڑ ریلوے کا نیرمان ہوا تھا تمتھی ویم کا بھی نیرمان ہوا تھا کونکڑ ریلوے بھارت کے پشم تٹ پر مومبی اور مہلوہ کے بیچ کے ایک کڑی ہے یہ بھارت کے پشم گھاٹ کے ساتھ 740 کلومٹی کی دولی سے پورا کونکڑ ریلوے گزرتا ہے کونکڑ ریلوے نے لگبک 91 سورنگ اور 171 پرمک پول ہے جن میں دو پریٹ فارم ہیں یہاں پر کل 38 ہالٹنگ ٹرین ہے اور انتے رات کے چار بجرے یہ گاڑی رات کے دو بجے آنے والی تھی جو دو گھنٹے سے بھی زیادہ لیٹ ہو گئی ہے اور اب ہماری گاڑی مجھ پرویولی جواری ندی کے اوپر سے نکل رہی ہے اور ہم بھارت کے راج گھوہ کی رازدانی مڈگاؤں میں انٹر کر رہے ہیں مڈگاؤں گھوہ کی سانسکرتی رازدانی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے ہوای مارک سے آنے کے لیے یہاں مڈگاؤں کے نکرتم ہوای اڈا ہے ڈابالوی میں ہوای اڈا ہے جو 23 کلومٹر دور ہے اور مڈگاؤں ریلوی اسٹیشن کھونکٹ ریلوے اور دکشن پششیم ریلوے کا مین اسٹیشن ہے یہ گھوہ کا سب سے ویسطم ریلوی اسٹیشن ہے کنیکٹیوٹی کے گارنٹ پر ہی لوگ ہیں مڈگاؤں اسٹیشن کا اسٹیشن کوڈ ہے ایم اے او یہ آپ کا اسٹیشن رو مفت وائی فائی کی سیوہ پرگانتی کرتا ہے پلیٹ فارم یہاں پر پوری طرح 100% الیکٹریفیکیشن ہو گیا ہے اور ڈبل ٹریک کے بھی پرگتی بھی کر رہا ہے مڈگاؤں میں کل 6 پلیٹ فارم ہیں پانچ اوٹ سے آپ کی کسٹیکشن میں چل رہے ہیں اور کل ریل لائن یہاں پر آٹھ ہیں اور بہت بڑا سٹیشن ہے رات کو آر ہماری گاڑی 16311 آب بکانی پر چل کے کوچی ہو لی جانے والی گاڑی رات کے چار وزے افترال مڈگاؤں آگئی ہے یہ گاڑی سیnga لائن اور خرط وہ کپسی زیادہ لیٹ ہوتی ہے کوشی کے پر ہیں پانچ گئے پانچ گئے ، ، ، ، ، ، ، ، مجھے پڑکا دوستو اب ہم مڑگاؤں سے اتر کے ہماری آدھیاترہ آگے گوہ کے سمودھر اتر تک چلے گی وہاں کے تھوڑے تھوڑے سین دکھاتے تھے اور ہمارا بہت ہی شاندر سوگت بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا کوئی 5 ایسٹار اتر میں ہم رکھے تھے اور اس کے تھوڑا سا جلکی دکھا کے اپنا بلوک سمارک کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو میرا بلوک پسند آئے گا اچھا لگے تو دوستو اپنے صحیحوں کے لئے کائک اور کمنٹ تو ضرور ضرور دینا اور اپنے من کی بھاونوں کی بھیکتی اوشے بھیکت کرنا جس کا کی میں انتظار کروں گا اور اس کے بعد ہم باپس گوہ سے بھیکنئر کی اور کوئیم ٹور ایکسپرس سے جائیں گے جس کا بلوک آگے نیکسٹ پھر باپس سلے گا تو تب تک کہ انتظار کریں تو نوستے دوستو پھر ملنے کے واضحے کے ساتھ میں آپ کا دوست آپ سے لیتا ہوں بیدار ناہو راکی شرما لیٹ ساروڈزیٹ بھیکنے سے اور آپ کے کمنٹ اور لائک کا انتظار کے ساتھ سماپ کرتا ہوں thank you friend have a nice day ایسا گر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں ٹھہرو ساحل ساحل منجل منجل ہم کو لے چلو ایسا گر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں ٹھہرو کرسا بے تاب یہ ایک دل نادان ہے اور دیکھے ایسا کہیں کوئی توفان ہے لالا 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 بستی بستی کشتی کشتی ہم کو لے چلو ایسا گر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں ٹھہرو ساحل ساحل منجل منجل ہم کو لے چلو ایسا گر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں ٹھہرو موسیقی 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 موسیقی